بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیکن فوڈ سیکرٹس میں خوش آمدید آج میں بنانے لگی ہوں بچوں کے لیے کچھ سپیشل جو انہیں بہت پسند آئے گا اور ان کے لیے بہت ہیلتی بھی ہوگا اور آپ یہ ڈیشن کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں پوٹیٹو سمائلیز اور چیز ساوز بنانے کے لیے ہمیں چاہیے تین ادد ابلے ہوئے آلو دو چمچ نمک تین چمچ کون فلور تین چمچ آئل دو چمچ مہدہ آدھا کپ دودھ آدھا چمچ پیکٹریکا پاؤنڈر ایک چمچ ڈرائیڈ پارسلے اور ایک کپ چیز سب سے پہلے ایک باول میں ابلے ہوئے آلو ڈالے اور اسے کانٹے یا میشر کی مدد سے اچھی طرح پیس لیں پھر اس میں نمک اور کانفروش شامل کریں اور اچھی طرح مکس کریں تھوڑا سا آئل ڈالے اور ایسے گوندے جیسے آٹا گونتے ہیں پھر ایک فلیٹ جگہ پر تھوڑا سا کانفروش چھڑکیں اور آلو کے مکسر کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح پھیلا لیں اور ایک گلاس یا گول کٹر کی مدد سے سارے مکسر کو گول گول کٹ لیں پھر ایک سٹراؤ کی مدد سے سمائلی کی آنکھیں اور چمچ کی مدد سے اس کے ہونٹ بنالیں سارے مکسچر کی سمائلیز بنا کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں اور جو مکسچر بچ جائے اسے ضائع نہیں کرنا آخر میں بتاؤں گی کہ اس کا کیا بنانا ہے ایک پین میں تیل کو درمیانی آج پر گرم کریں اور اس میں تمام تیار کی ہوئی سمائلیز ڈال دیں تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ایک سائٹ سے پکانے کے بعد ان کی سائٹ پلٹ دیں اور گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں تمام سمائلیز کو ایک پلیٹ میں نکال لیں اب آتے ہیں وچی سوز بنانے کی طرف ایک نون سٹک پین میں دو چمچ آئل گرم کریں اور اس میں دو چمچ میدہ ڈالیں اور ایک منٹ تک فرائی کریں پھر اس میں آدھا کب دوچ شامل کریں اور اچھے سے مکس کریں پھر آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ پیپری کا پاورڈر شامل کریں اس کے بعد اس میں کدکش کی ہوئی چیز شامل کر کے مکس کریں اور دو منٹ پکانے کے بعد اس میں ڈرائیڈ پارسنر چھڑک دیں چیز سوز کو ایک چھوٹے باول میں نکال لیں چیز سوز بنتے بنتے پوٹیٹو سمائلیز کھائی جا چکی ہیں اس لئے بچے میں مکشر سے یہ میں نے پوٹیٹو سٹکس تیار کی اور فرائی کر کے ان کو چیز سوز کے ساتھ انجوائی کیا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ